اور لاہر آئی کورٹ نے پنجاب میں رمضان بازاروں کی قانونی حیثیت کا نوٹس لے لیا ہے چینی کی فروخت سے متعلق قوانین بنانے کا حکم بھی دے دیا جسٹس شاہد جمیل نے سوال کیا صوبائی حکومت رمضان بازار کیسے چلا سکتی ہے؟ عوام کو کتنی چینی فروخت کی گئی؟ تفصیلات فرام کی جائیں رمضان بازاروں میں چینی کی فروخت سے متعلق کیس عدالت نے رمضان بازاروں کے قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیے جسٹس شاہد جمیل نے سوال کیا کہ صوبائی حکومت رمضان بازار کیسے چلا سکتی ہے؟ تحصیل سطح کے افسران کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دیتے؟ چینی کی تقسیم کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر کے کندوں پر ڈال دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ بندن نہیں دی جاتی سیکیرٹری انڈسٹریز نے بتایا کہ رمضان بازار قانون کے تحت لگائے گئے ان کی منظوری کابینہ کمیٹی دیتی ہے عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور کے رمضان بازاروں کے لئے چار ہزار ٹن سے زائد چینی فرام کی گئی جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ صرف ٹین لگا دینے سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی سبسیڈیز سب کو دیں تو جمعہ بازاروں میں لائنے لگانے کی ضرورت نہ پڑے